نحمدہو ونسلی علی رسولِ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطانِ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی علی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتا رکھے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں چارپائی دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ نے خواب میں چارپائی دیکھنے کی کچھ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں چارپائی دیکھنا چارپائی پر بیٹھنا خواب میں چارپائی کو چلتے ہوئے دیکھنا یا خواب میں ٹوٹی ہوئی چارپائی دیکھنا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چارپائی دیکھنا ان چیزوں پر دلالت کرتا ہے جن سے آدمی خوش ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس چارپائی پر بستر لگا ہوا ہے تو دلیل ہے صاحب خواب کو موت آئے گی یا خواب دیکھنے والا شخص سفر پر جائے گا اگر یہ خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہے تو اس کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی دیکھتا ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والا شخص اگر حاکے میں وقت ہے تو اس کی سلطنت ختم ہوگی اگر کوئی ملازم خواب دیکھتا ہے تو وہ اپنے حاکم کی نظروں سے گرے گا اگر خواب دیکھنے والے شخص کی بیوی نافرمان ہے تو اس سے جدا ہوگی اگر بیوی بیمار ہے تو فوت ہوگی اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا شوہر بیمار ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والی عورت کا خوابن فوت ہوگا ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ چارپائی کو چلتا ہوا دیکھتا ہے اگر خواب دیکھنے والا شخص چارپائی پر لٹا ہوا ہے اور چارپائی زمین پر چل رہی ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والا شخص کشتی پر سفر کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ